نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیڈی سمجھ چار اور میں درجی تک ہوں گا دوستو ہمارا ہمیشہ پریاس رہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے اس منجھ پر لائیں جو لوگ عوام کی بات کرتے ہیں لوگوں کی بات کرتے ہیں جانہیت کی بات کرتے ہیں اسی کے چلتے ہم آج پہنچیں جلہ حشیارپر کے گام پچننگر میں جہاں پہ پریم ہاسپیٹل جو لوگوں کو آرٹھوں سے ریلیٹر بہت ساری صورتیں پردان کرتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارا یہاں پہ آنے کا دیش ہے یہ ہے وہ نشلک لوگوں ان لوگوں کو جو لوگ کوئی کسی طرح کا پراج اپچار نہیں کروا سکتے جہاں ان کی پہنچ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس آنے کی جب کسی بھی ہاسپیٹل ان کے لیے یہاں پہ بہت خاص وشیش ریعت پہ ان کا ٹریپنٹ کیا جاتا ہے سو اسی سے لیٹر ہم بات چیت کریں گے ڈاکٹر بپن کماری سے پھر وہ کیسے ہاسپیٹل میں کب سے ہیں اور کیسے ہیں اور لوگوں کو کیمپس بغیرہ جوزن کر کے وہاں پہ لگاتے ہیں اور جو ان کے پاس گریب جب کوئی پیڑک مری جاتا ہے اس کے لیے کیا پراؤدان ہے سو ڈاکٹر بپن جی آپ کا سواغت ہے ڈیڈی سماچار پیٹ ڈاکٹر بپن جی آج صاحب آپ کے پاس پہنچے ہیں تو آپ یہ جو ہاسپیٹل میں آپ لوگوں میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ ہیں آپ کے پاس سبچار کے لیے آتے ہیں بہت سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کا کون سا پراؤدان ہے جو گریب لوگ ہیں جو ڈاکٹر صاحب کو کسی بھی تک پہنچ نہیں کر سکتے آپ ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں ہم ان کے لیے کیمپس آرینج کرتے ہیں جی اگر کسی کو جادہ دکت آتی ہے کسی گاؤں میں کوئی پراؤلوم ہے گاؤں میں سرپانس جاں ہوں گاؤں کے کوئی بھی انسان جو آتے ہیں ہمارے پاس تو ان کے گاؤں میں ہم سپیشل کو ان کو کیمپ آرینج کروا دیتے ہیں جس میں وہ ان کا جو گریب پریبار جو ہمارے تک نہیں آ سکتے یا کوئی دکت آتی ہے تو ان کا وہاں لازم ہو جاتا ہے آنسو ڈرسل بات کریں یہ سی آپ نے بتایا ہے کہ آپ کیمپس آرینج کرتے ہیں اور آگے کا کیا پراؤدان ہے آپ کے کیا پلیننگ ہے کیمپس کی کو کس طرح سے کیمپس دکتے ہیں اور میڈیسن ہماری بات چل رہی ہے ایک دو لیبوں سے چل رہی ہے ہم گاؤں میں جا کے اگر بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت پڑے گی تو اس لیب کے ادھار پر ہم ان کے ٹیسٹ کروائیں گے اور جیسے جو میڈیسن ہو رہا ہے میڈیسن بھی وہیں گاؤں میں پروائیڈ کروائیں گے آنے بھلے سمیں ہمارا یہ تھوڑا سا کوشش ہے ہماری درسل آپ کب سے یہ جو پریاس کر رہے ہے میرے کو ہو گیا تقریبا ہمارے تو پہلے دادا جی ہی کام کرتے تھے پیتا جی ہی کرتے تھے اور اب میں آگے اس میں شروع سے یہ چلتہ آ رہا ہے اگر کوئی گریپ پریبار آتا ہے کوئی ایسا ہمیں لگتا ہے اس پر پاس پیسہ نہیں ہے علاج کرانے کے قابل نہیں ہے وہ ہم جہاں بھی اسے اس کو ہیلپ کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہم سے وہ کرتے ہیں یہاں سو دوستو ڈاٹر بیپن جی نے بتایا یہ ان کا جو پروارک جو پرویشن ہے جس میں ان کے دادا جی پادر صاحب پیتہ جی اور ابھی یہ بھی کرنا ہے اور انہوں نے بتایا پی آج کے سمیہ میں بہت سے لوگ ہیں جو بھیلے بیواریوں سے پیڑت ہیں بہت اپچار کے لیے کسی کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے کسی کے پاس اپروچ نہیں ہے کسی کے پاس کچھ سادہ نہیں ہے تو یہ وہاں پہ کہ اگر ان کو کسی طرح کی محلومت ہوتی ہے پہ کسی گاؤں میں کوئی پراؤلوم ہے تو یہ وہاں پہ ایک ایمٹ کا جو جانتا ہے کہ جب پرسنلی وہاں پہ پیشنٹ کو ملکے اس کی جتنی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ پرویشن ہے جتنی بھی اس کے سائطہ کرتے ہیں اس کے اپچار کے لیے بھی کافی مائک طور پہ آتے ہیں سو ڈاکٹر پیپن جی اب بھی ہم نے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کے پیشنٹ ہاتے ہیں آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں آپ کے پاس کون کون سی سوٹے ہیں جو آپ بھی پروائیڈ کرواتے ہیں میرے پاس جیادہ فیزیو تھیرپی کا کافی اچھا کنسٹ ہے جس میں کسی کو پیرلائز ہو جاتا ہے جان جونڈوں میں درد ہوتا ہے گھٹوں میں درد سلٹ ڈسک ہو جاتا ہے اس کا ہمارے جہاں فیزیو تھیرپی کے دورا یہ جگہاں سوٹر صاحب بات کریں آگے کی تو یوں آپ کی کیمپ سوزیوزن کرنے کے آپ کا مطلب کون سا پروائیڈ کون سی آگے بھیشیاں میں کس طرح کا جو کیمپ سوزیوزن کریں گیا ایک ہمارے جہاں جتنے بھی جہاں پنجاب میں دیکھ رو سلٹ ڈسک کے بہت زیادہ پیشنٹ دیکھنے کو جاتا مل رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے جو بھی جتنے بھی بندے ہیں تقریباً ہر ایک تیسرے بندے کو ڈسک کی پراؤلوم ہے اور میں چاہتا ہوں اس کے لیے ہم جو لوگوں کو جاتا کریں ڈسک سے کیسے بچنا چاہے گے یا اس کے ادھار پر ہم کوئی لوگوں کو کریں گے کیروپیٹک لگائیں گے اور اس میں سیٹنگ بھی کریں گے میڈیسن بھی دیں گے ان کو ان کے بارے میں بتائیں گے بھی اس سے کیسا بچے جائے گے ڈرسر بات کریں ابھی جہاں جو شیطر میں ابھی ہم بیٹھے ہیں اس شطر میں جادہ تر کون سی بھماری جو ڈپائی جاتی ہے لوگوں میں جادہ تر پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں کون سی بھماری جادہ ہے جادہ جادہ سلپ ڈسک کے بہت زیادہ کیسز ہیں سلپ ڈسک بہت زیادہ ہوتی ہے تو کیونکہ جیسے ہم کام کرتے ہیں کوئی بھی بجن اٹھا لیا گر گیا ہے جہاں اس میں جادہ تر سلپ ڈسک کے کیسز بہت زیادہ دیکھنے کو ملے ہیں ڈرسر اس بات چیت کے لے کر ہمارا فوکس زیادہ تر سلپ ڈسک پہ ہی رہا اور سلپ ڈسک سے بچنے کے لیے لوگوں کو کس طرح دھیان رکھنا چاہیے کون سا پروکوشن لگی ہے اور دوسری بھماری میں کون سا پروکوشن لگی ہے جس کا ٹریٹمنٹ اکچار کرتے ہیں بلکل سلپ ڈسک سے بچنے کے لیے ہمیں پہلی تو جب کوئی بجن جاب بھی اٹھاتے ہیں گھٹنوں کو تھوڑا سا بینڈ کر کے جیسے سیڈی چڑھنا بڑا آرام سے چڑھنا چاہیے کوئی بجن اٹھانا بڑا آرام سے اٹھانا چاہیے اور اسے کافی جدہ بچا جا سکتا ہے سلپ ڈسک سے اور کوئی بماری جو آپ کو ہمارے لوگوں کو کہنا چاہیں جو اس بچنے کے لیے آپ کون سی جہاں پر صورت دی رہے ہیں جہاں ایسی ہے ہمارے پاس فیزیو تھرپی کا فل کنسپٹ ہے ہمارے پاس اگر کسی کو سلپ ڈسک ہے گھٹنوں میں درد ہے کندے میں درد ہے گردن میں درد ہے ہاتھ اور پیروں کا سن ہونا اس سارا اجازہ ہمارے جہاں کرتے ہیں پیرا لائز کا ہو گیا سائیڈ جیسے سن ہو جاتی ہے کسی کی ہاتھ پر سن ہوتے سارا اجازہ یہ درد ہے اور کوئی بات جو ہمیں اس بات چیت میں اس کو پوچھنا آپ سے بھول گئے اور آپ بتانا چاہتے ہیں ہمارے پیشنس کو ہمارے لوگ ہیں جو بھمار ہیں کسی کی ہمارے سے پیوٹ ہیں ان کے پروپوسن کے لیے میں تو یہی کہوں گا سارے آج کا جو دائرہ ہے ہمارا جو خان پان ہے وہ بہت غلط ہے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے تو ہمارا خان پان سارے سہی کریں اور بیجار سے کچھ زیادہ نہ کھا رہیں گھر میں بنا کے بہت 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 دنیا بھول دوستوں جاتے ہیں ڈاکٹر بپن کمار جی جنھوں نے ہمیں سلپ ڈسک اور انہیں بہماریوں کی بارے میں بتایا اور کیسے ان سے بچنا ہے اور کس طرح سے پرکوشن لینے اور ساتھ ہی انہیں کھانے پینے کی ببستہ کے بارے میں بہایا کیونسی چیز کتنی کھانی چاہیے کتنی مکرہ میں کھانی چاہیے یہ سب انہوں نے بتایا ہم پیاس کریں کہ ہم نے ان سے کی گئی بات چیتہ پر چینل کے مادم سے لوگوں تک ابان تک بنچائیں ڈیڈی سوانچار کے لیے خوشیار پر سے دلجیت عجنوہ